اسلام علیکم دوستو امید کاتا فیڈوارٹوں کے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو پچھلے دنوں میں فارملز نے کچھ شہر سے سوال کیے تھے کہ ڈاریک سوائنگ میں اگر کسی بھائی کا کانٹیک نمبر ہو تو مجھے شیئر کریں میں نے ایک بھائی سے کچھ کنورسیشن کی ہے کچھوں سے ٹیلیفونک بات کی ہے وہ ڈاریک سوائنگ کرتے ہیں اور ان کا کیا ایکسپیرنس رہا ہے پچھلے چند سالوں سے اور وہ کس طریقے سے سوائنگ کرتے ہیں تو آج کی اس کنورسیشن میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سارے سوال میں نے ان سے کی ہے جو ایک فارمرز سے کرنے چاہیے تھے مجھے ڈاریک سوائنگ کے سلسلے میں اور ان کے کیا ایکسپیرنسز رہتے ہیں اور ان کو کون کون سے ہرڈلز رہتے ہیں اور ان کی کیا پروڈکشن ان کو ملی ہے اس سے یہ سارے سوال میں نے آج کی کنورسیشن میں ان سے کی ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈاریک سوائنگ کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ بھی جو فارمرز سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اکڑ میں ایک سو دس کھیلیاں نہیں نکال سکتے ان کے لئے بھی آج کی اس ویڈیو میں کافی انٹرسنگ سے جواب ہے کہ جو فارمر لئیہ میں جو فارمرز جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھائی جس طریقے سے اپنی کھیلیاں نکالتے ہیں اور وہ کتنے سوائنگ کرتے ہیں اور کتنی پاپولیشن وہ پلانٹ کی لگاتے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سارے سوال آپ کو ان کے جواب ملنگ ہیں تو ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے سب دوسرے سے ریکوٹسٹ آئی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں اور میں اس ویڈیو کے اندر میرا واتس ایپ نمبر بھی میں نے دیا ہوئے کہیں تو آپ پلیز اس کو بھی ڈھونٹیں اور کوشش کرنے کی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوسرے بھائیوں کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچیں بہت امپورٹن انفرمیشن ہے آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کی کنویسٹیشن میں آپ بھی تھوڑ دیر بعد اس کے ساتھ آگے اٹیچ ہوگی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو ورسپ پہ نمبر ڈھونٹ کے اس پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے اور پلیز ایک ہی چیز ریکویسٹ ہے بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اچھی لگتی ہوں جن کو اچھی لگتی ہے تو پلیز وہ لازمی شیئر کریں لائک کریں اور سسکرائب پرنا نہ بھولیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور دعاوں میں آج لازمی آج رکھیں کنویسٹیشن کے انڈ میں میں کچھ نہیں بھولوں گا تو بس کنویسٹیشن سنیں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیوز ایک ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اور ویڈیو کے لائک کرنا نام بھولیں اسلام علیکم ویڈیو کے آلے چھک ٹھک ہیں جی الحمدللہ سر آپ سنائیں الحمدللہ اچھا پہلے تو اپنا نام بتائیں اور اپنے علاقے کا نام بتائیں سر محمد کو یوں بات کر رہا ہوں میں لئیہ سے لئیہ سے لئیہ کوئی خاص جگہ کا نام ہے کوئی نہیں خاص لئیہ ہیرادا ہیرادا ٹھیک ہے اچھا کہیوں بھائی میری میں نے آپ کی تصویریں اور وہ دیکھی نا تو مجھے تھوڑا سا نا ایک وہ تھا کہ ایک تو داریکٹ سوئنگ پہ میں نے ویڈیو آپ کی اس کے بعد نہ پھر بنائی بھی تھی کہ آپ داریکٹ سوئنگ کرتے ہیں اور مجھے پہلے میں لوگوں کو اس سے کہہ تھا بھی تھا کہ داریکٹ سوئنگ ہو سکتی ہے لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے میں کافی عرصے سے داریکٹ سوئنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا کہ آپ کے علاقے میں کیا سارے ہی فارمر داریکٹ سوئنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا تجربہ کیسا ہے اس میں ہمارے ایکڑ میں تین سال سے تقریباً یہ پیاز رکاش کر رہے ہیں پہلے میرے مامو کرتے تھے دوسرے سال میں میں بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تقریباً مامو میرے جو ہیں وہ بیسٹی سائید کا کام کرتے ہیں تو وہ تقریباً اپنے ایریے میں تیس سے پچاس ایکڑ یعنی کے نا پیاز لگواتے ہیں اپنے ایریے میں ہمارے ٹھیک ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے وہ اسی چوپے کے ذریعے ڈیکٹ سیڑ کے ذریعے ہی ہم لگاتے ہیں پنیری وغیرہ اس کی تیار نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ داریک چوپا کن دنوں میں شروع کرتے ہیں لگانا آپ لوگ یہ ہم میڈ اکٹوبر کے بات سٹارٹ کر دیتے ہیں میڈ اکٹوبر کے بات سوئی کرتے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی کوئی کرتا ہے کہ نہیں اسی ٹائم میں زیادہ تر دس اکٹوبر سے بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دس اکٹوبر سے لے کے یہ کب تک پہ لگاتے رہتے ہیں اس کو سوئنگ کر کے یہ تقریباً سار ہم دس نومبر تک لے جاتے ہیں اس کو اچھا دس نومبر لگ لے جاتے ہیں تو آپ کا کیا تجربہ رائک ہے آپ لوگ جب اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہو تو پیاز جب آپ اترتا ہے تو کتنا کس دنوں میں آپ کا پیاز اترنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگ یہ سار تقریباً مارچ کے میڈ میں تیار ہو جاتا ہے یا مارچ یا دس مارچ کے بعد لوگ اس کی ہارویسٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ پیاز خود تیار ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ اسے کچھے میں کتے اترتے تو نہیں پروگرام تو نہیں نہیں تیار ہو جاتا ہے سار یہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو مطلب نکال اکٹے وغیرہ منڈی میں آپ لوگوں نے سنسٹ کی کاش کی تھی اس طرح ہی کچھ تو یہاں زیادہ تر مختلف ورائٹیز کاش کی جاتی ہیں کہ نہیں سارے ہی ایک طرح کی ورائٹیز کاش کرتے ہیں دیسی میں بھی تقریبا ہے سیمیننس سیمیننس یہ لڈیس کے ورائٹی ہے 0748 یہ بھی کاشت ہوتی ہے اور اس کے بعد سنسٹ یہ دونوں ورائٹی ہیں زیادہ کاشت ہوتی دیسی میں لوگوں کا تجربہ ہے اس طرف اس طرح کاش کرنے کا چھوپا دیسی میں لگاتے ہیں لوگ لگانے والے وہ ہمارے تھوڑا آٹ ہو جاتے ہیں زیادہ تر ہائیبریڈ میں ہی آپ لوگ یہ چھوپا لگا رہے ہو دیسی کی پنیری وغیرہ تیار کرتے ہیں ہائیبریڈ میں مجھے ایک اور بات بتاؤ آپ لوگ تقریباً ایک اکڑ میں کتنا چھوپا لگا لیتے ہو کتنا سیڈ لگا لیتے ہو یہ سر ایک اکڑ میں چھوپا لگتا ہے پانچ سو گرام سے لے کر سات سو گرام تک سات سو گرام تک مطلب آپ لوگ بہت کم سیڈ لگاتے ہو اس کا مطلب ہے یہ ویسے وہ لگانے والے تو تین اینج کے اوپر ہی لگاتے ہیں اس کا چھوپا وہ کہتے ہیں مطلب ٹرائیہ ہم ہی کرتے ہیں کہ ایک دانہ گیرے لیکن دو بھی کبھی گر جاتے ہیں ایک دی گر جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے اچھا دو دانے تک آپ لوگ گرا دیتے ہیں اس کا مطلب ایک دو دانے میں ان کا ایکسپیرینس ہے ان بندوں کا کیونکہ بڑا مشکل چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل سلوی اچھا تین اینج کے فاصل سے اگر یہ لگایا جائے تو یہ تو ایک لائن کی اوپر میرے خیال سے آہ دو نلائنے لگاتے ہیں ایک کھیلی کے اوپر ایسے ہی ہے نا جی دو لائنے ہیں اس کے لیف سائٹ پہ بھی اور رائیڈ سائٹ پہ بھی رائیڈ سائٹ پہ بھی جگہتے ہو تین تین اینج کے فاصلے سے اور یہ آپ لوگ یہ جو وہ نکالتے ہو کھیلیاں نکالتے ہو یا کوئی پلانٹر سے نکالتے ہو کہ نہیں بس کوئی اپنا کوئی نکالتے ہو نہیں سر یہ جو عام کلٹی نہیں ہوتی کلٹی ہاچھ اچھ اچھ جو عام ٹریکٹر کے پیچھے جو لگی ہوتی ہے جی جی ہے جو حال وغیرہ ہوتے ہیں جو حال وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کے جو پیچھے والے کھوڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر امناتی ہے ایک کھوڑ کے اوپر تین یا زیار گٹو جو ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں اچھا صحیح ہے وہ تھوڑا سا پھر اس کے ٹریکٹر کو جب بھگا کے لے جاتے ہیں تو پھر پہ اس کی کیلی سٹوری اوپر نکل آتی اچھا صحیح اور آپ کی زمینیں میرا ہیں ساری کی ساری جی جی زمینیں ہماری میرا ہیں میرا ہے پانی اس کا مطلب وہاں نہیں روکتا ہے اس کا مطلب ہے پانی بالکل اگر ہم پانی لگاتے ہیں تو اس کے دس سے پندرہ ملک کے بعد پانی خطا ہوتا ہے صحیح ہے اور ایک اکڑ میں اندازہ لگایا آپ لوگوں نے میرا خیال ہے آپ لوگ جو نے اکڑ کے اندر دو لاکھ پودا پورا کر لیتے ہو دو ساوہ دو لاکھ میرے اندازہ کے حساب سے جی جی ساری ایزلی ہو جاتے ہیں اگر جرمینیشن اچھی ہو جائے اس کی تو اچھا سائز کا اندازہ ہے کہ یہ آپ کے پچھلے سال کیا سائز بنا تھا ایک اس کا پیاز کا یہ سائز سار اس کا تقریباً تین سو گرام تک ساڑھے تین سو گرام تک آ جاتا ہے تین سو ساڑھے یہ بہت اچھا سائز ہے اگر یہ ساڑھے تین سو تین سو گرام تک اگر آ جاتا ہے باقی آپ کی جرمینیشن میں کوئی فرق تو نہیں آتا چوپے سے جب بندہ لگاتا ہے نا تو اکثر اگر اس میں جرمینیشن نہ ہو نا تو درمیان میں ایسے خالی خالی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فودا نہیں نکلا تو وہ ایسے ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہو آپ لوگ جی جی ایسے ہو جاتا ہے وہ پھر ایسے ہے کہ جہاں پہ اگر دو نکلے ہوں ہیں تو ایک اس سے ہم نکال کے نا جہاں پہ جگہ مس ہوتی ہے پھر وہاں پہ شفر کا دیتے ہیں تو ضرور تو نہیں پڑتی باہر سے پنیری لینے کی بس اس طرح ہو جاتا ہے باہر سے پنیری نہیں لیتے باہر سے پنیری نہیں لیتے آپ ایک کیجی سے اس کا مطلب ہے آپ لوگ کو ڈیڑھ اکڑ لگا رہے ہو اس کا مطلب ہے ہاں ڈیڑھ سوہ اکڑ سوہ اکڑ تو ایسے لگ جاتا ہے سوہ اکڑ لگا لیتے ہو صحیح صحیح اس میں آپ کے پیسوں کی بچہ جوتی تھی مزدور کی بچہ دو جاتی ہے سیڑ بھی نہیں خراب ہو رہا نہیں یہ بہت اچھا ہے یار آپ لوگوں کا تجربہ میں اور لوگوں سے بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا میں چاہتا ہوں اور میں آپ کی انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں میں لوگوں سے ایک سو چالیس کیونکہ ایک سو چالیس کھیلیاں میں اکثر فارمر سے کہتا تھا ایک سو دس بناو اس سے آپ کی نائنے لائنے ایسے کاش کرو لیکن فارمر کہتا تھا یہ پاسیبل نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے اس میں بڑی باتیں لوگ کر لے جاتے تھے لیکن آپ کے بات سے مجھے انداز ہو کہ ہمارا جو کے پی کے میں جس طریقے سے کاش کیا جاتا ہے نا سیم طریقہ آپ لوگ کر رہے ہو ٹھیک ہے ہمارے بھی اسی طریقے سے کہا لیکن ہمارے والے پنیری ہی لگا کے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ڈاریک چوپا کر رہے ہو تو ڈاریک چوپے اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں اس میں ایک بڑی بات جو ہے نا کہ آپ کا نا ایک پچیس تیس دن کا جو گیپ ہے نا وہ نکل جاتا ہے جو پنیری منتقل کرنے کے بعد ہمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نکل جاتا ہے وہ پنیری کو پھر کھڑا ہونے کے لئے ٹائم تھوڑا لگتا ہے ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم بچ جاتا ہے مجھے یہ ایک اور بات بتائیں کہ آپ لوگ جو چوپا لگاتے ہو تو اس کے بعد آپ پانی کا کیا کرتے ہو پانی کس طریقے سے لگاتے ہو کیا سیڈ لگا کے پانی لگاتے ہو یا پانی لگا کے سیڈ لگاتے ہو اس طریقے سے کرتے ہو سیر پہلے سوکی زمین ہوتی ہے اس میں ہم خوش کی زمین میں چوپا لگواتے ہیں اور اس کے بعد چوپا لگوانے کے بعد پانی لگاتے ہیں اس کو اچھا پانی چلگا دیتے ہیں اچھا پانی کی پھر آپ ریپ فل چڑھائی کرتے ہو کہ نہیں اس کو اپنے صرف ریپ چڑھاتے ہو یہ سیر ویسے ہی مطلب اتنا اوپر نہیں دیکھے لیں ان کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے پانی چڑھ جاتا ہے پھر آپ اس کے بعد کیونکہ پانی آپ کا جلدی نکل جاتا تو وہ صرف اس کو اچھا اس کے بعد پھر آپ جرمینیشن کے بعد جرمینیشن ساری ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی لگاتے ہو کہ نہیں اس کے بعد بھی آپ ضرورت کے حساب سے پانی لگاتے رہتے ہو جب تک جرمینیشن نہیں ہوئی جرمینیشن پہلے دو پانی جلدی تھوڑا لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو پہلے دو پانی ہیں یہ کتنے کتنے گیر سے لگاتے ہیں پہلے پانی تو مطلب آج سیوڈ لگایا ہے ایک تو سیوڈ لگ گیا اس کے بینے پانی لگ گیا یہی ایسا ہوا اور دوسرا پانی کب لگاتے ہو کتنے دن بعد لگاتے ہو سر ایسا ہے کہ ایک پانی تو ہم آج ہی لگائیں گے نا اس کو ٹھیک ہے تو دوسرا پانی پھر دیکھیں گے کہ اس کے جرمینیشن ٹھیک ہو رہے تو تو ہلیٹ کر لیں گے اگر نہیں نہیں کر رہا ہوگا تو پھر دوبارہ لگا دیں گے ضرورت کے حساب سے اگر جرمینیشن نہیں ہو رہی تو پھر آپ پانی لگائیں گے اگر ہو چکی ہو رہی ہے تو پھر آپ پانی نہیں لگائیں گے ایسے ہی ہے میں نے کہا جرمینیشن اگر ہو رہی ہے تو پھر آپ پانی جو ہے نا نہیں لگائیں گے اگر جرمینیشن نہیں ہو رہی تو پھر ضرورت کے حساب سے پھر آپ پانی مطلب نا چھے سات دن کے اوپر تولاز میں لگا دیں گے چھے سات دن میں تقریبا پانی دوسرا لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اچھا تیسا سوال جب آپ کی جو اس کے بعد جڑی بوٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے ذمہ دارے میں اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہو کیا جڑی بوٹی کے لیے پانی لگانے کے بعد جڑی بوٹی کا سپری کرتے ہو پینڈی کا یا ڈوال گولڈ کا اس طرح کے کوئی سپری کرتے ہو کہ نہیں کرتے جو پہلے وہ ہے وہ کور ہو جاتے اگر اس کے بعد جرمینیشن ہو جاتے پھر اس کے بعد دوسرے مسائل کا اسی طریقے سے حل کرتے ہو اور آپ لوگ کوئی نیچے کھا دو ما دو کا کیا حساب کتاب ہے ایک بیک دی ای پی ڈالتے ہیں بس ایک دی ای پی ڈالتے ہو باقی بعد میں سارا سسٹم اچھا مجھے آخری ایک بڑا جو بات پچھلے سال آپ لوگوں نے کتنی پروڈکشن لی تھی چو پہ لگا کے اور اسی طرح یہ سات سو گرام کا سیڈ لگا کے آپ لوگوں نے پچھلے سال ایک اکڑ سے تقریباً کتنے من پروڈکشن لی تھی آپ نے یہ سر پانچ سو سے لے کر چھ سو تک آ جاتی ہے پانچ سو چھ سو یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بریج میں سمجھتا ہوں یہ یہ ہمارے ہاتھوں گجران والے سیکٹر میں تو میں نے نہیں دیکھی کسی کے چھ سو سات سو جو یہاں ہمارے پروڈکشن دیکھی ہے اتنی پروڈکشن لے لیتے ہیں میرے ذہن میں تو یہی سوال تھے جو آپ سے میں نے پوچھ رہے تھے پھر بھی اگر میرے ذہن میں کوئی سوال ہوتا انشاءاللہ میں آپ کو اس کے میسیج لازمی کروں گا بہت وقت انشاءاللہ ٹچ رہیں گے اور اس سال بھی آپ لوگ آپ نے نا مجھ سے اپنا شیئر کرنا ہے کہ آج سال آپ کو ساتھ سوڑتاریس میں کیا ملی آتا کتنا فرق آپ نے چوپے سے لگا کے آپ کو کیا کتنا پروڈکشن آئی ہے ٹھیک ہے شکریہ سو مچ سر بہت بہت شکریہ دو میں یاد رکھئے تو انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ شکریہ شکریہ شکریہ